بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے ورن آج کی اس لیکٹر میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اسلامیات کے ریلیٹڈ نمسی کیوز جو کہ پی پی ایسی ورن پیپر میں پوچھے جاتے ہیں سو فرس بان اس جہری نماز سے کیا مراد ہے جہری نماز کون سے نماز ہے یعنی وہ نماز جس میں امام بلند آواز میں کراعت کرتا ہے درکس کارڈ جہری نماز حج اور عمرہ کے دوران حجر اسود کے چومنے کو کیا کہتے ہیں حجر اسود کے چومنے کو حجر عمرہ کے درمیان استلام کہتے ہیں حرب فجار کو ڈیش بھی کہتے ہیں حرب فجار کو ایام العرب بھی کہتے ہیں آپ میں سے جلوک جانب پر نیو ہے کارنی چلک سبسکر کیجئے گا ویڈیو کلائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سو دی نیکس ٹریز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ پیدائش کا نام بتائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ پیدائش عراق ہے حضرت ابو بکر کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی حضرت ابو بکر کی نماز جنازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی حضرت خالد بن ولید کا لقب کیا تھا حضرت خالد بن ولید کا لقب سیف اللہ تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا کا مارے تجارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ملک لے گئے تھے شام میں لے گئے تھے حضرت عمر کے قاتل تھی حضرت عمر کے قاتل ابو لو فیروز تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شام کتنی عمر میں کیا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا سفر بارہ سال کے عمر میں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد کس نے تجویز کیا تھا حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ نے انہانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تجویز کیا تھا خلیل اللہ کس نبی کا لقب ہے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے رحمت اللہ علیہ وسلم کتاب کس نے لکھی رحمت العالمین کتاب ان میں سے کسی نے نہیں لکھی اقبال سر سید یا حالی ان میں سے کسی نے بھی نہیں رزق تقسیم کرنا اور بارش پرسانا کس کی ذمہ داری ہے حضرت میکائل علیہ السلام کی سب سے پہلے کشتی کس نے بنائی تھی حضرت نوح علیہ السلام نے سورہ بکرہ میں کل آیات کتنی ہیں 286 سورہ حج میں کتنی آیات ہیں سورہ حج میں 78 آیات ہیں عادل کا دامن نہ چھوڑو چاہے تمہارا اپنا بھائی ہی کیوں نہ ہو غزوہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دندان مبارک شہید ہوئے وہ کونسی غزوہ تھی فاتح مصر کس صحابی کو کہا جاتا ہے فاتح مصر حضرت مورو بن العاز کو کہا جاتا ہے فتح مکہ کی موقع پر شہر میں داخل ہونے والے دستوں میں سے صرف ایک دستاجو جو دیش کے ماتحد تھا کچھ مقابلہ ہوا جس میں اہل مکہ کو بھاگنا پڑا وہ حضرت خالد بن ورید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحد تھا قبہ سے کیا مراد ہے قبہ سے مراد مدینہ کے جنوبی حصے کی ایک بستی ہے قرآن میں ارشاد ہے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو قربت اور افلاس کے ڈر سے قرآن مجید کی سب سے لمبی صورہ مبارکہ کونسی ہے صورہ برکرہ سب سے لمبی صورت ہے قرآن پاک کا آغاز کس صورت سے ہوتا ہے قرآن پاک کا آغاز صورت فاتح سے ہوتا ہے قرآن کے آخری پارے میں کل کتنی صورتیں ہیں قرآن پاک کے آخری پارے میں 37 صورتیں ہیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھانکیو ویڈیو میں اتنا ہی اللہ حافظ